تپتی گرمی اور بھیانک دھوپ میں میرو کام کر رہا تھا ارے دیکھو میرو کو کیا ہو گیا اس اٹھاؤ اور چھو مینے چلو غلطی ہماری بھی ہے ہمیں اتنی گرمی میں اس کالو سیر کا کام لینا ہی نہیں چاہیے تھا اتنی بار بولا ہے کہ دوپے میں جب گرمی تیز ہوتی ہے تو کام رکوا دیا کریں پر ہماری سکون ہے مزید آگے جانے سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں چلو بھائی پہتر کام پر لگ جائے اگر سٹھا گئے تو دو باتیں اور سنا دیں گے پتہ چلے کہ ہماری طرف میں سے کٹ لیں یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر میں نے تمہیں یہاں کام کرنے کے لیے رکھا ہے باتیں کرنے کے لیے نہیں سیر جی میرو کو کام کرتے ہوئے چکر آگے تھے اس لیے ہم نے اسے چون منٹ آ دیا ہے دو مزدوروں کے آسے پر آیا تو مجھے ایک گھر بنانے میں دو سال لگ جائیں گے اور میرو اب تم نے بے ہوش ہونے کا ناٹک دوبارہ کیا تو میں تمہیں کام سے نکال دوں گا سارے مزدور پھر سے کام کرنے چلے گئے اب اگر کوئی بھی کام کرتے ہوئے رکتا تو ان کے پیسے کٹ لیا جاتے اس لیے سبھی مزدور اسے کچھ نہیں گئے سکتے تھے میرو شام کو سیر سے پیسے ادھار مانگنے جائیں ہرے ہوئے اندھے تو کب سے کھا بند کر کے جھاڑو لگا رہا ہے جلدی سے جا پنکہ چلا اور کولا لگاتا جا کام چور کہیں گے ہاں میرو بول سیر صاحب مجھے کچھ پیسے ادھار میں جائیں گے میرے گھر میں پنکہ حراب ہو گیا ہے رات کو بھر گرمی ہوتی ہے بی بی بچوں کا گرمی میں نہیں آتی اگر آپ کچھ پیسے ادھار دے دیتے تھے تو میں بھی پنکہ لے کر گھر چلا جاتا ارے میرے پاس اتنے فالتو پیسے نہیں ہے مہنے بھی گھر چلانا ہوتا ہے اگر سارے پیسے تو مجھدوروں پر اٹھا دوں گا اور ویسے بھی تو مجھدوروں کو گھر میں کیوں لگے گی تو کھلی ہوا میں سونے والے ہو آج کل اتنا اچھا موسم ہے باہر سو جائے تیرا کیا بھروسہ پیسے دے کر گھر میں بیمار پڑ جائے تو میرے تو پیسے چلے جائیں نا میرو اداس ہو کر گھر آ جاتا ہے ارے مومی کیا ہوا یہ پنک کے ایسے کیوں لیٹی ہوئی ہے پنک کو الٹیا لگی ہوئی ہے اور سونوں دوائی لینے گیا ہوا ہے ساری رات بچے سو نہیں پاتے اسی وجہ سے تبیت خراب ہو گئی ہے آپ نے پنکے کی بات کی کی تھی پر سیڑ جی صاف منا کر دیا زیادہ زیادہ موڈ ڈالوں گا تو کہیں نوکری سے نکال دیں یہ لو دوائی ماں بہت قرم بیضہ کر رہی ہے یہ تھوڑی سی واہ کر دو پتہ نہیں ہم غریبوں کے ساتھ ایسا کیوں ہے یہ امیر لوگ ہماری پریشانی کو کیوں نہیں سمجھتے تھوڑی سی مدد کر دیں گے تو کیا چلا جائے گا ان کا اور پھر ادھار ہی تو مانگے تھے تم کام کر کے اتار دوگے کد پھر کوشش کروں گا سیڑ جی سے بات کروں گا میرو بہت غریب تھا روز کی دہاری کے مانے والا غریب مزدور آخر کہاں سے پنکھا لے گا میرو نے سوچا وہ پھر دوبارہ کوشش کر کے دیکھے گا سارے مزدور کام لے گے ہوئے تھے سیڑ جی کافی دیز نظر نہیں آئے تھے کیا بات ہے میرو آج سیڑ جی نظر نہیں آ رہے سچ کہہ رہے ہو بھئیہ نہیں تو اب تک دس پارکہ لگا چکے ہوتے اور ڈانڈ چکے ہوتے ہو سکتا ہے گمے بیٹے ہوں گے پنکھے اور پھولا لگا کر میں کیا کروں ایک بار پھر پیسے مامو کیے کے لیے شام ہونے والی ہے سیڑ جی تو یہاں آئی نہیں ہے خود ہی جاتا ہوں میرو گودام پر پہنچتا ہے اور اسے سیڑ جی ماں دکھائی نہیں دیتے اور اسے سیڑ جی کے کرہنے کی آواز آتی ارے یہ آواز تو سیڑ جی کی ہے ارے سیڑ جی یہاں کیا ہوا میرو بہت مشکل سے کوٹھا کر لاتا ہے اور مزدوروں سے کہتا ہے تم لوگ یہی رکو میں ابھی کسی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں میرو میرو سیڑ جی نے ہم سب کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے اب ہم کیوں ڈاکٹر کو بلا کر لائیں چھوڑو ہم گھر چلتے ہیں یہ سب کیسی باتیں کر رہے ہو تم ہم انہیں ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے تم میں سے کسی نے رکنا ہے تو ٹھیک ہے ایت میں خود ہی سیڑ جی کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا ہمیں ماف کر دو میرو ہم سے غلطی ہو گئی تم ڈاکٹر کو بلاو تک ہم سیڑ جی کے پاس رکیں گے میرو نے ڈاکٹر کو بلایا اور گوری کا بھی بھی وہاں آ گئی یہ بیپی کے مریض ہیں گرمی کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے اگر تھوڑی دیر اور یہ ایسے رہتے تو ان کی جان بھی جا سکتی تھی میرو تم نے آج ان کی جان بچا کر بہت بڑا حسان کیا ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو گوری میں نے ان مجلسات اتنا برا کیا ان کی ضرورت کبھی خیال نہیں کیا میرو میں تو نام کا امیر ہوں اور تم اصل میں امیر ہو اس دن کے بعد سے سیٹھ نے اپنا رویہ تبدیل کر لیا اس دن میرو کے ساتھ ساتھ سب مزدوروں کو پنکھا انعام میں دیا اور اب سب مزدوروں کو دن میں کچھ وقت آرام کرنے کے لئے بھی ملتا تھا مزید اچھے اچھی سٹوریز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ یہ گے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ساتھ یہ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں تھانکس فور واتنگ